بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ نبی اور بادشاہ موجود رہتے تھے ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھے اور بنی اسرائیل کا جو اپنا علاقہ تھا نا وہ ملک شام ہے تو قوم میں امال کا ایک قوم تھی اور بڑے سخت گیر لوگ تھے انہوں نے بنی اسرائیل والوں کے ساتھ لڑائی کی جہاد کیا اور انہیں ان کے علاقے سے نکال دیا اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ویسے بھی ایک بہت بڑی تعداد جا کے مصر میں آباد ہو گئی تھی اب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے یہ بار بار دعا کرتے ہیں التجاہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر انہیں عطا کیے جن کے مختلف نام کتابوں میں ہیں صدرالعفاظر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام لکھائے حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور جب حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے بنی اسرائیل والوں کو یقین آیا کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایک نبی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ایک بادشاہ بھی مقرر کریں تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں جہاد کریں جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کی ذمہ لگایا تو ایک اس زمانے میں اللہ کے نیک بندے تھے جنابِ تعلوت علیہ السلام ان کا نام تھا تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کریم نے نا تمہارا بادشاہ تعلوت کو بنایا ہے ان کا نام بھی قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے لیکن علم میں بڑے پختہ تھے وجود میں بڑے طاقتور تھے تو کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے تو ہم تو زیادہ حق رکھتے تھے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے تو حضرتِ تعلوت علیہ السلام کہ بادشاہ بننے کے بعد حضرتِ شمیل علیہ السلام نے جو بات کی اللہ کریم نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا رب فرماتا ہے بستہ تنفیل علم وال جسم اسے اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے کہ اسے ہم نے کشاد کی دی ہے علم میں بھی اور جسم میں بھی بڑے ماشاءاللہ موٹے تازے تھے وجود بڑا طاقتور تھا کچھ موٹے تازے ہوتے ہیں پر طاقتور نہیں ہوتے موٹے تازے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے فرمایا کہ وجود میں بھی طاقت ہے اور علم میں بھی اللہ نے انہیں وسط عطا فرمائی تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے نہیں جی کوئی بندہ اور آ جائے یہ مارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی ہر ایک کی مرضی کی نہ تو بات ہو سکتی ہے اور نہ ہر بندہ ہر ایک کی مرضی پر پورا کہنے لگے نہیں جی کوئی اور ہونا چاہیے تھا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے بڑی خاص بات ہے اس کو سمجھئے گا یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا اسی پارے کے آخر میں آپ پڑھیں گے نا جی تو یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا اور آپ اگر سرسری نظر سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے نا جہاں کے قرآن شریف کھول کے پندر میں سے سول میں رکوع میں آپ خوش ہوں گے کہ آپ کتنی اچھے نظری اور عقیدے کے ماننے والے تو جب کہنا کہ تعلوت کو ہمارا بادشاہ بنایا گیا تو دلیل کیا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک تابوت تھا ایک سندوق تھا تمہارے پاس وہ سندوق تمہارا قومِ امال کا اٹھا کے لے گئی تھی ان کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تمہارا وہ سندوق تمہیں واپس کر دے گا وہ تمہارا سندوق تمہیں واپس کر دے گا وہ سندوق میں کیا ہے وہ حضرت آدم جنت سے ساتھ لے کے آئے تھے اس میں تھا کیا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے اندر نہ حضرت حارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے تبرکات کال میں ایک مولوی دیکھ رہا تھا بیچارہ ایک بندہ نا مسجد نبی کے ساتھ خلاف اور شاید کوئی کفن تھا وہ مسجد نبی کی دیواروں سے ماسک کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا نہیں اس سے کیا ہوتا ہے تبرک کوئی چیز نہیں اچھے عمال کی وجہ سے بندہ بخشا جائے گا میں نے کہا تم مجھے ملے تو میں تجھے بخاری کھول کے دکھاؤ کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جنہیں حضور نے قطی جنتی کہا حضور کے وجود پر کرتہ دیکھ کے کہنے لگے حضور بڑا ہی سونا لگ رہا ہے تو فرمایا تجھے چاہیے حضور مل جائے تو کیا ہی بات ہے نبی پاک نے عطا کیا تو صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن آپ کو تو ضرورت نہیں تھی کے پاس تو بڑے لباس ہیں تو یہ کرتہ حضور نے قبول کر لیا کوئی لے کے آیا اور آپ نے مانگ لیا تو وہ رو پڑے کہنے لگے پہننے کے لیے نہیں مانگا یہ حضور کے جسم صلاح کیا ہے میں نے کفن بنانے کے لیے مانگا ہے تو کہتا ہے حضور کے تبرک میں خیر کوئی نہیں اور آپ یقین کریں ان لوگوں پہ حیران کی ہے ہم نے بھی مرنا ہے نا جی بڑی جلدی قبر میں جانا ہے وقت کا کچھ پتہ نہیں لیکن اتنے انتے ہو کر لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس تیزی کے ساتھ گمرائی پھیلاتے ہیں مجھے بقاعدہ کسی نے ویڈیو بھیجی اور کہنے لگے یہ دیکھیں کتنی اچھی بات کر رہا ہے لوگوں کو سمجھائیں تو میں نے کہا نہیں اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور میں نے اس کو دیکھا ہے وہ جو لال جمال والا ہے میں نے دیکھا ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاہلوں کو پکڑتا ہے تلاش کرتا ہے اور اگر کوئی مل جائے بات بتانے والا تو پھر وہ خود پکڑا جاتا ہے اور کئی دفعہ پکڑا گیا تو نکل گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے ہم سے آنے ہو جائے تو یہ دور دور تک نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ تو وہ تابوت آئے گا بنی اسرائیل والوں سے کہا تابوت میں کیا تھا سن لو اور یہ قرآن مجید ہے آج میری ماننا یہ پندر میں سے سن وارکو ضروری پڑھنا کہ وہ آخر تابوت میں کیا تھا کھول نظر آگا قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون کے تبرک تھے تو تبرک کیا تھے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ایک کرتا تھا ایک ڈنڈا تھا جوتے تھے اور جناب حارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا اور تورات کی کچھ تختیں آتی تو اس کا فائدہ کیا تھا اس تابوت کا فائدہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل والے جب اپنے دشمنوں سے لڑتے تھے تابوت سامنے رکھ کے دعا مانگتے تھے اللہ انہیں کامیابی عطا کر دیتا تھا تو قومِ امالکوں کو بھی پتا چل گیا کہ صندوق میں کچھ شہ ہے جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہو جاتے وہ صندوق اٹھا کے لے گئے اب ان کی کم بختی یہ کم نصیبی یہ کہ انہوں نے جا کے اسے روڑی پہ پھینک دی جب وہ روڑی پہ پھینکا تو ان کے اندر بیماریاں آگئی وبائیں پھوٹ پڑی مرنے لگے وجود پھولنے لگا پھر ان کے دلوں میں بات آئی کہ یہ ہم نے اس صندوق کی بید بھی کی ہے صندوق میں کیا ہے تبرکات ہمیں کہتے ہیں یہ نالین کا نقشہ کیوں لگایا ہے تمہارے تو بزرگوں کا قیدہ ہے سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر نقشے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو کہا کہ اس کے اندر یہ تبرکات تھے انہیں بھی سمجھ میں آئی تو انہوں نے نا بیل گاڑی مگائی اور وہ صندوق اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا اب کیا ہوا قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے نا اس صندوق کو وہاں سے اٹھایا مفسرین نے لکھا اس کا مانا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بیل گاڑی کو ڈیریکشن پہ لگایا ادھر سے حضرت شمویل علیہ السلام نے جناب تعلود کو بادشاہ بنا دیا اور ادھر سے وہ صندوق چل پڑا کہا بھئی ہم ان کو کیسے بادشاہ مانے تو فرمایا بادشاہ اس طرح مانو گے کہ تمہارا وہ صندوق آ جائے اور قرآن کہتے ہیں اس صندوق میں تمہارے دلوں کا سکون ہے اس میں تمہارے دلوں کا بھائی ماری تو کوشش ہوتی ہے بزرگوں سے کوئی چیز مل جائے اللہ والوں کا کوئی تبرک ہمارے ہاتھ آ جائے تو وہ صندوق آ گیا یہ مان گئے اب جہاد کرنے نکلے تو لڑنا تھا جالود کی قوم کے ساتھ وہ بڑا سخت آدمی تھا تین تین مان سونا اس نے وجود پہ پہنا ہوتا تھا اس کی قوم سے لڑنا ہے ٹوپی بڑی تگڑی پہنی ہوتی تھی لوہے کی اب کون لڑے ایک نوجوان تھے جن کا نام تھا دعوت الہیسلہ وہ بھی بکریاں چرائے کرتے تھے اور جن دنوں حضرت تعلود نکلے نہ اپنی قوم کو لے کر جالود کے خلاف لڑنے تو حضرت دعوت بھی شامل ہوتا اللہ جب کسی کو نوازتا ہے تو پھر خاص ہی کرم نوازی کرتا ہے مفسرین نے لکھا جب یہ جا رہے تھے نہ وہاں جا رہے تھے تو رستے میں انہیں تین پتھر مل گئے انہوں نے وہ تینوں پتھر اٹھا لی اس زمانے میں پتھر پھینکنے کے لیے چھوٹی چھوٹی لوگوں کے پاس چیزیں ہوا کرتی تھی اس کو کوپن بھی لوگ کہتے تھے منجنیک اس کو سامنے رکھ کے پھر بنائی گئی تو آپ کے پاس بھی وہ آلہ تھا جس سے دشمن پر پتھر مارے جاتے تھے تو آپ وہ مشین لے کر وہ آلہ لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے تین پتھر آپ کے پاس تھے آپ فرماتے ہیں اس میں بڑا بیمار تھا اتنا بیمار تھا کہ میرا رنگ پیلا ہو گیا اب وہ جالود کے سامنے کوئی نہیں جاتا تھا تو جناب تالود کہنے لگے کہ جو جالود کو مارے گا نا یعنی ان کے بادشاہ کو اس قوم کے تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس کے ساتھ کر دوں گا دیکھیں اللہ نوازتا ہے تو کس انداز میں نوازتا ہے حضرت دعوت کہتے ہیں وہ دور کھڑا تھا تو میں نے نہ تین پتھر مارے بھئی احمد کرنا تو ہمارے ذمہیں آئے کے نہیں میری ملت کا جوان کہتا ہے میں نے کرنا کرانا کچھ نہیں یعنی اگر آپ کہیں نہ کچھ کرو تو پھر وہ کوئی کام کرنے کی مطلب معاملہ وہ مجھے کال ایک سنگی کہہ رہے تھے کہنے لے گا جی اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا مرشد نے نظر کر دی میں کہا میں نے ملنگی تو میں نے انہوں سمجھا مانگا کہ کچھ کر آکے نظر کر آگا کیونکہ میرے وہ دوست ہیں میں انہیں جانتا ہوں نظر میں بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ بھی تو بندے پہ بڑی نظر رحمت کرتا ہے نا لیکن کہتا ہے پانچ نمازیں پڑھ رمضان کے روزے رکھ زکاة فرض ہو تو اداو کر یہ سارے کام کار سچ بول دیانت داری کر پھر میں اپنے فضل سے تجھے جنت اتا کروں تو یہ جو رویہ ہم نے بنایا یہ درست نہیں تو فرماتے ہیں تین پتھر میں نے مارے اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ بھی مر گیا اور اسے چھو کے میرے پتھر آگے بڑھے تو اس کی فوج کے تیس آدمی بھی مر گئے تین پتھروں سے اکتیس بندے اللہ نے مار دی فرماتے ہیں اس لیے کہ ہاتھ میرے تھے اور طاقتیں میرے رب گریب کی تو حضرت دعوت علیہ السلام کے حصے میں جناب تعلوت کی سائبزادی بھی آئی آدھی سلطنت بھی آئی کافی سال حضرت تعلوت حیات رہے پھر ان کا وصال ہو گیا تو ساری سلطنت حضرت دعوت کو ملی اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی یہ دنیا میں واحد پیغمبر ہیں جو بیعک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے اور پھر اللہ نے فضل فرمایا انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی اور پھر حضرت دعوت کے سائبزادے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام پھر ان کے سائبزادے کا نام حضرت تو یہ ہوا کیسے یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ہوا اس کے کرم سے ہوا اب اس واقعے سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رب جب فضل فرمائے نہ کسی بھی تو ہمیں اس بندے کو دیکھ کے راضی ہونا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومتیں مال دولت یہ صرف سیاستوں سے نہیں ملتی یہ خدا کے فضل سے ملتی